السلام علیکم آج ہم بات کرنے والے ہیں مینجمنٹ آف برن کے بارے میں برن میں میڈیسن کون سی یوز ہو سکتی ہیں برن میں ہوم ریمیڈیز کون سی یوز ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ جو کچھ سرجریز ہیں ہم ان کا بھی آج ذکر کرنے والے ہیں سو لیٹس سٹارل مینجمنٹ آف برن بٹ اس سے پہلے یہ آپ لوگوں کو میں بتانا لازمی سمجھوں گا کہ برن ہوتے ہیں دو قسم کے ایک ہوتا ہے ایکسیڈینٹل ایک ہوتا ہے نون ایکسیڈینٹل ایکسیڈینٹل کے اندر یہ جو ہمارے تھرمل برن یعنی کہ ہیٹ بغیرہ کی وجہ سے برن گھر میں آگ بغیرہ لگ جائے سلنڈر پھٹ جاتے ہیں آگ سروقات آپ لوگوں کے سامنے یہ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو یہ اس طرح کا برن ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تھرمل کیمیکل تیزاب بغیرہ سے ہو جائے اس کو ہم کیمیکل کہیں گے اس کے علاوہ ریڈیشن بغیرہ سے برن بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ یہ جو یورینیم یا یہ وہ لوگ جو ایٹومک بغیرہ میں کام زیادہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر ریڈیشن کے برن ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ کہ نون ایکسیڈینٹل برن ہوتا ہے اور نون ایکسیڈینٹل کی قوزز میں بیسیکلی آ رہا ہوتا ہے چائلڈ ابیوز اس کے علاوہ یہ کہ سپاؤس ابیوز بزنیس ابیوز پرسنل ڈسپیوٹس یہ منلی جو یعنی اس کی قوزز ہوتی ہیں اب اس قوزز کو میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو الیبوریٹ کروں تو وہاں پہ میں نے ایک برن وارڈ کے اندر کیس دیکھا تھا it was a 75 ڈگری آف برن کا کیس تھا یعنی کہ تھرڈ ڈگری آف برن جنہوں نے میری پرانی ویڈیو نہیں دیکھی وہ جا کے میری پرانی ویڈیو دیکھیں تب ان کو بتا چلے گا کہ تھرڈ ڈگری آف برن ہوتا گیا ہے تو خیر وہ بچی تھی اس کے اوپر ابیوز ہوا تھا اس کے چاچا نہیں کیا اور آفٹر دیٹ اس کے اوپر تحضاب پھینکا گیا اور تحضاب کی بعد اس پہ 75% اس کی باڈی کا سرفیس ایریا ڈیمیج ہو گیا تھا تو ہم نے اس کی منیجمنٹ کے لیے اس کو آبیوز ہے برن وارڈ کے اندر رکھا تھا تو برن وارڈ کے اندر ہم نے اس کی سرجری کی تھی سرجری کے اندر ہم نے اس کا گرافٹ لیا تھا لیکن وہ گرافٹ اس کی باڈی کیونکہ اتنی زیادہ ڈیمیج کی اس کی اپنی باڈی سے گرافٹ یعنی کہ سکن کا پارٹ کئی اور سے لے لینا وہ ہم اس کی باڈی سے تو لے نہیں سکتے تھے تو پھر وہ جو اس کا سب سے زیادہ کلوز ریلیٹیف جس کا سارا بلڈ وغیرہ میچ کر رہا تھا اس سے گرافٹ لیا اور وہ اس کو لگایا اگر سرفیس ایریا اس کا تھوڑا سا کم ہوتا تو ہم ظاہر ہے گرافٹ اس کا اسی سے ہی لیتے اور انٹرونشن کیا دی جائے سکتی ہیں تو اور انٹرونشن کے اندر ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ جس وجہ سے برن ہوئے ہیں ہم نے سب سے پہلے اس قوز کو دور کرنا ہے اگر تھرمل بھرنے اس قوز کو دور کرو کیمکل بھرنے اس قوز کو دور کرو اور اگر ریڈییشن کا بھرنے تو اس قوز کو دور کرو اور اگر 10 to 20% ٹی بی ایس ہے مطلب یہ کہ ٹوٹل باڈی سرفیس ڈیمیج ہے 10 to 20% تو پھر آپ نے انٹرونشن فلویڈز بھی دینا ہے یعنی کہ آپ نے مختلف فلویڈز جو ہے نا وہ رنگر لیکٹیٹ دے سکتے ہو سمپل لیکٹیٹ دے سکتے ہو سمپل رنگر دے سکتے ہو یہ آپ لوگوں نے اس کو جو ہے دینے ہیں اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ واؤنڈ کی کیر آپ لوگوں کے اوپر لازمی ہو جاتی ہے آپ جب تک آتے ہو ہاسپیٹل میں تو اس کے درمیان آپ لوگ کیا کر سکتے ہو کہ ہر 30 منٹ کے بعد زخم کو تھنڈا کر دو یہ نہیں کرنا کہ ہم اکثر اوقات کہتے ہیں کہ جی اس 2nd ڈگری بارنے 3rd ڈگری بارنے جہاں پہ چھالا بن رہا ہے تو اس میں ہم ٹوٹ پیسٹ لگا دیں تو وہ اس کے اندر مختلف کیمیکل ہوتے ہیں جو کہ اس بارن کو اور زیادہ انہینس کر دیتے ہیں تو اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ نورملی کیا کرتے ہو دودھ تب تک اس بارن کے اوپر پھینکتے رہو جب تک کہ دودھ کا وہ جو پھٹکڑیاں سی بنتی ہیں وہ بننا ختم نہ ہو جائیں تو دودھ کیا کرتا ہے تھنڈک دیتا ہے اس کے اوپر زخم کے تو وہ آپ لوگوں کو کیا ہے کہ اچھا ایفیکٹ بھی دے سکتا ہے تو یہ آپ لوگوں کا وانڈ کیئر ہوتا ہے اس کے بعد یہ کہ کلینزنگ لگاتار کرتے رہنا ہے اگر ہم بات کریں میڈیسن کے بارے میں تو میڈیسن موسٹلی جو اس کے اندر یوز ہوتی ہیں وہ بینزو ڈائزپین لیکزورٹینل آپ لوگ یوز کر سکتے ہو انیلگیزکز یوز کر سکتے ہو گروفن وغیرہ تاکہ یہ ہے کہ اس کو درد وغیرہ نہ ہو اور انزائیٹی وغیرہ سے بچنے کے لیے آپ لوگ لیکزورٹینل یہ یوز کر سکتے ہو انٹی ہسٹامین وہ بھی آپ لوگ دے سکتے ہو لوریٹرڈین سٹریزین ہائیٹروکلورائیب وغیرہ یہ آپ لوگ جو ہے آئیوی کے تھو بھی دے سکتے ہو اور ویسے اس وقت انٹی ہسٹامین کی اگر کوئی آپ کے پاس کرین پڑھی ہے تو وہ بھی اس کو وہاں پہ اپلائے کی جا سکتی ہے سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ برن ہوتا ہے تو سرجری میں لے جانے سے پہلے ان کو ہم نوملی ڈاکٹر کیا کرتے ہیں کہ جب سکسٹی پرسنٹ ٹی بی ایسے سے برن زیادہ ہوتا ہے یا اتنا ہو تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ انٹی بائیوٹک کی بوتل ایک لازمی اس کو لگا دیتے ہیں بوٹل مطلب یہ ہے کہ وہ لازمی لگا دیں گے تاکہ یہ ہے کہ اس کو انفیکشن نہ ہو اب ہم بات کرتے ہیں کچھ اس کی الٹرنیٹیو میڈیسنز کے بارے میں جو کہ آپ لوگ گھر پہ بھی کر سکتے ہو تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے ہنی مطلب اگر آپ نے شہد لگایا زخم کے اوپر تو فرس ڈگری آف برن اور سیکنڈ ڈگری آف برن کے اندر یہ بہت زیادہ ہیلپ پر پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ ایلو ویرا لگا دیا جاتا تھا لیکن ایلو ویرا کے بارے میں ایویڈنس بہت زیادہ کام ہے وہ ریکمینڈ نہیں ہے مکھن جو ہے وہ نہیں لگانا اس کے علاوہ ٹوٹھ پیسٹ نہیں لگانا باقی آپ کی اپنی مرضی ہے ڈاکٹران دیتے تو اسی سننی نہیں لو انکم کنٹریز جیسے کہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش ان کا کیا ہے کہ آبویس سی بات ہے ان کے اندر میٹس بہت زیادہ پائی جاتی ہیں جو میٹس نوملی کیا ہے کہ انڈا لگا دو اس سے زیادہ بہتر ہو جائے گا لیکن یہ بالکل غلط بات ہے اس کے علاوہ کاؤ ڈو وہ جو فجلے ہوتے ہیں ویسٹ ہوتا ہے کاؤ کا وہ لگا دو اس سے فائدہ ہو مٹی لگا دو اس سے فائدہ ہوگا پتے لگا دو اس سے فائدہ ہوگا تو اس کے بارے میں بالکل کوئی ایویڈنس نہیں ہے اگر آپ اپنی بیس پہ کرنا چاہو تو موسٹ ویلکم لیکن ہم ڈاکٹروں کی طرف سے اس طرح کی کوئی چیز آپ کو ریکمینڈڈ نہیں ہے تو یہ تھا ہمارا برن کے بارے میں مینجمنٹ کے برن کی مینجمنٹ کس طرح ہو سکتی ہے لاس میں جاتے جاتے میں یہ لازمی کہوں گا کہ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آتا ہوں اسی اپنے چینل پہ تو اس چینل کو سبسکرائب لازمی کرتو اور اگر اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کچھ لیکنگ ملا ہے تو کمنٹ باکس میں پلیز کمنٹ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ اس کو کچھ بہتر کیا جائے ویڈیو میں تو کیسے کیا جائے یہ بھی کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں Thank you so much اور Allah